اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کبھی برطانیہ کبھی انگلینڈ اور کبھی یوکے کیوں لکھ دیا جاتا ہے اور کیا یہ ایک ہی ملک کا نام ہے یا پھر کبھی آپ نے سنا ملکہ برطانیہ کا شجرہ نصب دنیا کی کس عظیم ترین ہستی سے جا ملتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسی ہی امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جان کر چونک جانے والے ہیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس تو دوستو چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ نمبر ون آپ نے کبھی تو یہ سوچنے کی جسارت کی ہوگی کہ انگلینڈ کو کبھی یوکے اور کبھی برطانیہ کہہ دیتے ہیں کیا یہ ایک ہی جگہ کے نام ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس دور میں جاننا ضروری ہے یوکے یونائٹڈ کینگڈم درحقیقت یونائٹڈ کینگڈم آف گریڈ بریٹن اور ناردرن آئیلینڈ کے مخافف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی یوکے چار ممالک انگلینڈ، سکوٹلینڈ، شمالی آئیلینڈ اور ویلز کے سیاسی اتحاد کا نام ہے آئیلینڈ بریٹن میں دو بڑے اور سینکڑ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہیں سب سے بڑے آئیلینڈ کو گریڈ بریٹن کہا جاتا ہے جو ایک جغرافیائی اسطلاح ہے اس میں انگلینڈ، سکوٹلینڈ اور ویلز شامل ہیں انگلینڈ کا دارالحکومت لندن ہے شمالی آئیلینڈ کا بیلفاسٹ، سکوٹلینڈ کا ایڈنبرہ اور کارڈف ویلز کا دارالحکومت ہے بریٹن سے مراد انگلینڈ اور ویلز ہیں لیکن اب اس لفظ کو ان دونوں ممالک کے لیے کم ہی استعمال کیا جاتا ہے اکثر انگلینڈ کو برطانیہ یوکے کے متبادل کے طور پر استعمال کر دیا جاتا ہے جو غلط ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انگلینڈ برطانوی آئیلینڈ کا سب سے بڑا ملک ہے یا پھر اس لیے کہ انگلینڈ اور یوکے ان کا دارالحکومت لندن ہی ہے نسوار کھانے والا ایک چھٹکی کے برابر اپنے موں میں رکھتا ہے اور اس سے لطف اندود ہوتا ہے اس کو تمباکو کے پتوں کو باریک پیس کر اور پھر اس میں حسب منچہ چونہ ملا کر تیار کیا جاتا ہے سائنس نے اس کے نقصانات بھی کافی بتائے اکثر دوست سمجھتے ہوں گے کہ نسوار پشتونوں کی ثقافت ہے اور اس کو پختون قوم نے ایجاد کیا یہ ایک غلط فہمی ہے نسوار دراصل پندرویں صدی میں امریکہ سے شروع ہوئی جس کا ذکر پندرویں صدی کی بکس سے ملتا ہے یورپ میں سترویں صدی میں عام استعمال ہوا کینیڈا میں سب سے پہلے خونٹ کے نیچے رکھ کر اس کا استعمال شروع ہوا 1493 سے 1496 میں کولمبس کی جانب سے امریکہ دریافت کے سفر کے دوران ایک راہب ریمن پین نے ایجاد کیا تھا اس طرح رفتہ رفتہ یہ پوری دنیا میں مشہور ہونے لگی اور بعد میں بہت سے ممالک نے اس پر سخت پابندیاں آئید کر دی پاکو ہند میں غیر ملکی کمپنیوں کی آمد کے ساتھ یہ چیز بھی متعارف ہوئی اس کا استعمال بھی پھیل گیا اس نسوار کا خصوصی تمباکو سوابی سے آتا ہے جس پر حکومت ٹیکس لیتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ نسوار پختون ثقافت ہے محض غلط فہمی اور کم آگاہی ہے دنیا میں عجیب و غریب ورڈ ریکارڈ بنانے والے اکثر لوگ بہت ہی جنونی نظر آتے ہیں ایسے میں آپ ذرا سوچیں اگر آپ کو برف میں رہنا پڑے تو کتنی دیر کے لیے برف میں رہ پائیں گے بہت سے لوگوں نے اس طرح برف میں رہنے کی کوشش کی لیکن چائنہ کے جن سونگاؤل نے یہ ورڈ ریکارڈ بنایا کہ وہ برف میں ایک گھنٹہ اور تریپن منٹ اور دس سیکنڈ برف میں رہے کیا آپ کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں یا پھر کر پائیں گے فیکٹ نمبر فور دوستو جب سے سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے تب سے بہت سے دوستوں کو کسی تصویر کے ساتھ یا پھر ویڈیو کے ساتھ ون کے یا پھر ون ٹونٹی کے لکھا ہوگا تو کبھی کبھار ون ایم بھی نظر آتا ہے بہت سے دوستوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو دوستو اس کا آپ کو بہت آسان سا کلیا بتاتا ہوں اگر کسی بھی عدد کے ساتھ کے لکھا ہوگا تو آپ نے اس عدد کے ساتھ کے کی جگہ ہزار پڑنا جیسے یہ دیکھیں ون ٹونٹی سری کے لکھا ہو تو آپ اس کو ایسے پڑے ون ٹونٹی تھری ہزار تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے ایک لاکھ تئیس ہزار اسی طرح ایم ملین کے لیے یوز ہوتا ہے ملین دس لاکھ کو کہتے ہیں اسی طرح جس عدد کے ساتھ ایم لکھا ہوگا اسے ملین شمار کریں گے ٹو ایم کو دو ملین کہیں گے اور اس میں بیس لاکھ ہوں گے کیا آپ یہ پہلے سے جانتے تھے فیکٹ نمبر فائیو آپ نے ایسے کئی افراد آج کل سٹکوں پر دیکھے ہوں گے جو اپنے اردگرد دیکھنے کی بجائے اپنے فون میں گم اپنی مندل کے جانب جا رہے ہوتے ہیں اور اکثر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے تحفظ سے پریشان چین کے ایک شہر میں ان کے چلنے کے لیے ایک مخصوص فٹ پاتھ بنایا گیا چین کے شہر شیان میں اب فون استعمال کرنے والے آدھی افراد کے لیے راستے منائے گئے تاکہ وہ ہاتھوں میں ڈیوائس اور سر جگائے بغیر کسی پریشانی کے اپنی مندل تک پہنچ سکے سو میٹر لمبا اور اسی سینٹی میٹر چوڑا فٹ پاتھ پر موبائل فون ایک تصویر بھی بنائی گئی ہے جبکہ سیل فونز کا لفظ بھی تحریر کیا گیا اس کے برابر میں ہی ایسے افراد کے لیے راستہ دیا گیا جنہیں حقیقی زندگی سے زیادہ دلچسپی ہے اور وہاں موبائل فون کی تصویر پر کراس منایا گیا اس وقت چین میں ایک ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی الہکاروں کو ایسے راستوں پر ڈرائیور سے ان راہگیروں کو بچانے کا کام کرنا ہے جنہیں اپنے گرد و نواہ کا ہوش نہیں فیکٹ نمبر سیکس یوگنڈا میں چوالیس بچوں کو جنم دینے والی خاتون مریم نباتا نزی اس کی عمر اس وقت چالیس سال ہے ان کی شادی اٹھائیس برس قبل بارہ سال کی عمر میں ہوئی تھی شادی کے بعد وہ پندرہ بار بچوں کو جنم دینے کے عمل سے گزری ہیں اس دوران ان کے چھ بار جڑوا بچے چار بار تین بچے اور پانچ بار چار بچے پیدا ہوئے مریم حیرت انگیز طور پر ایسی جسمانی ساخت کی حامل ہے انہوں نے ہمیشہ ایک سے زائد بچوں کو جنم دیا ڈاکٹرز نے مریم پر مزید بچے پیدا کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے فیکٹ نمبر سیون دوبائی دنیا کا وہ شہر ہے جس نے چند دہائیوں میں بے مثال ترقی کی اور دنیا کا معاشی حب بن گیا دنیا میں اس شہر سے متعلق کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جیسے دوبائی ملک ہے دوبائی دراصل متحدہ عرب امارات کی سات امارات میں سے ایک امارت ہے لوگ دوبائی کو متحدہ عرب امارات کا دار الحکومت بھی خیال کرتے ہیں جو حقیقت میں ابو زبی ہے دوبائی تیل کی دولت سے مالا مال امارت ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں دوبائی کی معیشت کا دارومدار تیل پر نہیں بلکہ ریال اسٹیٹ ٹوریزم اور فیرانس پر ہے یہ چند ایسی باتی تھی جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے فیکٹ نمبر ایٹ ویسے تو سفید رنگ کو امن اور محبت چاہتے ہیں ترکمانستان کے صدر کو بھی سفید رنگ بہت زیادہ پسند ہے سفید رنگ صدر کے پسندیدہ رنگ ہونے کے باعث اشکاباد میں سیاہ کلر کی کارو پر پبندی ہے اشکاباد کی زیادہ تر امارتوں کو بھی سفید رنگ کے ماربل سے سجایا گیا شہر کے امارتوں سڑکوں اور ہر طرح کی تعمیرات کو صدر کی خواہش و خدایات پر سفید ماربل سے سجایا جاتا ہے یہ ایک ایسا دنیا میں شہر ہے جو بلکل سفیدی کے حامل ہے فیٹ نمبر نائن خیال ہے کہ چاند پر انسان کے اترنے کا امریکی دعویٰ غلط ہے اور 21 جلائی سن 1979 کو نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون ایڈرن نے چاند پر نہیں بلکہ ایک ساؤنڈ سٹیج پر چہل قدمی کی یہ بھی کہا گیا جو امریکی جنڈا نصب کیا گیا وہ ایسے لہرتا دکھایا گیا ہے جیسے ہوا چل رہی ہو حالانکہ خلا میں ہوا موجود نہیں اور وہ جنڈا ایسے نہیں لہرا سکتا ناسا کا کہنا ہے کہ تصویر کو خلاباز ایڈرن نے جنڈے کو لہرا کر کھولنے کے وقت لی گئی تھی یہ جنڈا ایسے کھلا ہوا اپنی جگہ پر سٹل ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کی جینز کی پنٹ میں کیا فرق ہے اگر جینز کے ڈیزائن اس کے ننگ اس کی تیاری اور سائز میں فرق نہ ہو تو یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ زنانہ ہے یا مردانہ عام طور پر مشہور ہے کہ زنانہ پنٹ پتلی اور مردانہ موٹی ہے لیکن ایسا نہیں دراصل مردوں کی پنٹ کے بٹن دائیں جانب کھلتے ہیں جبکہ خواتین کی بائیں جانب مردانہ پنٹ کے سامنے والی جیبیں درمیان میں ہوتی ہیں جبکہ زنانہ پنٹ میں جیبیں سائیڈ میں ہوتی ہیں مجھے امید ہے آپ اس فیکٹ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے تھے کیا ایسا ہی ہے کومیٹ باکس میں لازمی بتائیں فیکٹ نمبر 11 ایک سوال تمام مسلمانوں کی ذہن میں بھی یقیناً آتا ہوگا زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے کہا یہ جاتا ہے کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ اس سمر میں بھی کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے ایسا کچھ بھی نہیں حقیقت یہ ہے کہ تلوے افتاب اور غروب افتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان وقت میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹویل برطانیہ کی ملکہ الزبت کی سلسلہ ان نصب کے حوالے سے بعض مورخین نے عجیب و غریب دعویٰ کیا جس کے مطابق ملکہ کا تعاون قرون وستا کے اسپین کے ان مسلم حکمرانوں کی نسل سے ہے جن کا شجرہ نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے مغربی مورخین نے دعویٰ کیا کہ قرون وستا کے اسپین کے یہ حکمران امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے جو حجاز مقدس سے اسپین منتقل ہوئے اور وہاں حکومت کی ان میں ایک بادشاہ کا نام الموت بن ابن عباد بتایا جاتا ہے جس کی ایک بیٹی شہزادی زیدہ تھی جو والدائن کے ساتھ اسپین کے شہر سوائل میں رہتی تھی یہ گیارویں صدی اسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے جب یہ شہزادی سوائل سے چلی گئی بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی یا جو بھی ہوا مورخین کا دعویٰ ہے ملکہ برطانیہ اسی شہزادی کی نسل سے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپین کے قدیم ریکارڈ سے بھی مورخین کے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے اور مصر کے سابق مفتی آزم علی گوما بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں لیکن اس دعویٰ کی اصل حقیقت تو ذات باری تالہ ہی بہتر جانتی ہوگی فیکٹ نمبر تھرٹین سن انیس سو بانوے میں فلپائن کے اندر کوکا کولا کمپنی کا راج تھا کولڈ ڈرنکس کی پچھتر فیصد مارکیٹ کوکا کولا نے کابو کر رکھی تھی اور پیپسی کے حصے میں صرف سترہ فیصد مارکیٹ تھی کوکا کولا کا راج تھوڑنے کے لیے پیپسی کے بڑے بڑے دماغ بیٹھے اور ایک منصوبہ ترتیب دیا ایک انعامی منصوبہ لاج کیا گیا جس کے مطابق لوگوں کو کہا گیا کہ پیپسی سیون اپ اور ماؤنٹن ڈیو کی بوتلیں خریدیں اس کے ڈکن کے اندر اگر تین ہنسوں کا نمبر نکلا تو آپ کو ایک ہزار فلپائنی روپے سے دس لاکھ فلپائنی روپوں تک انعام دیا جائے گا مختلف نمبرز پر مختلف انعام ہوگا لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے کیش پرائز ملنے لگے ایک ملین یعنی دس لاکھ فلپائنی روپوں کا وینر کا اعلان پچیس مائی انیس سو بانوے کو ہونا تھا لوگ اس اعلان کے بعد دیوانے ہو گئے اگلے دو ہفتوں میں پیپسی کی سیل چالیس فیصد بڑھ گئی دو ہفتوں میں فلپائن کی آدھی سے زیادہ آبادی نے پیپسی کی بوتلیں خریدی پچیس مائی انیس سو بانوے کو پیپسی نے اعلان کیا کہ 349 نمبر کے ڈکن والا دس لاکھ روپے کا حق دار ہے پیپسی کے حیال میں انہوں نے 349 نمبر کے ڈکن والی صرف ایک پیپسی بنائی تھی لیکن اسی دن شام کو چار لاکھ نوے ہزار لوگ ڈکن اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے سب نے دس دس لاکھ کا مطالبہ کر دیا اس وقت پیپسی کو علم ہوا کہ غلطی سے ایک کی بجائے آٹھ لاکھ بوتلوں پر 349 چھپ گیا اور یہ ساری غلطی اس کمپیٹر پروگرام اور میکسیکو کی ڈی اینڈ جی فرم کی ہے جسے اس کام کے لیے ہائر کیا گیا تھا یہ غلطی پیپسی کو چار کھرب فلپائنی رپوں کی پڑ گئی تھی پیپسی نے سب کو دس دس لاکھ دینے سے انکار کر دیا سڑکوں پر ہنگامیں بھوٹے پیپسی کی تیز سے زیادہ ڈیلیوری ٹرک تباہ کر دیا گئے پیپسی کی ایک ویر ہاؤس پر گرنیڈ حملہ بھی کیا گیا عدالت نے نوٹس لیا پیپسی کو عدالت بلا کر ان پر کیس کر دیا جو کہ 14 سال چلا 2006 میں پیپسی کی اس کیس میں سے جان چھوٹی پیپسی کو بیگنا قرار دیا گیا لیکن ان 14 سالوں میں پیپسی نے فلپائن میں اپنی تاریخ کی سب سے بدترین زبوحالی دیکھی یوں ایک چھوٹی سی گلتی پیپسی کو چار کھرب میں پڑتے پڑتے بچی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ